اسلام علیکم ناظرین باغی ٹی وی کے پروگرام موت کا دھنڈا کے ساتھ آپ کا اپنا مرسم ہٹی آزرشت ہے ناظرین اس چینل پر ہم آپ کو وہ انفرمیشن دکھاتے ہیں وہ باتیں بتاتے ہیں جو ہم مختلف چینل پر نہیں کر سکتے وہاں ہماری بہن سی مجبورت ہے جس وجہ سے ہم وہ برینڈز کے نام نہیں لے سکتے ہیں اور برینڈز ہمارے ساتھ جو دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں گمراہ کر رہے ہوتے ہیں ہم وہ بات وہاں پر نہیں کر پاتے ہیں ہماری بھی بہت سی مجبورت ہے ان چینل کی بھی بہت سی مجبورت ہے اس وجہ سے اس چینل پر ہم آپ کو کچھ ایسی انفرمیشن دیں گے جو آپ کو فائدہ دے گی اور آپ کی صحت بہتر ہوگی آپ لچنے سے بچیں آج کی اپیسوڈ میں ہم آپ کو ایسی چیز دیں گے جس سے آپ یقینی طور پر چونک رکھیں گے یہ دیکھئے یہ میرے سامنے ایک یہ برینڈ ہے اور ایک یہ برینڈ ہے اب اس کو دیکھنے والے بہت سے لوگ زیادہ تا لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ آئس کریم ہے بہت سے مائیں یہی سمجھیں گی کہ یہ آئس کریم ہے اور ہم اپنے بچوں کو آئس کریم کھلا رہے ہیں کوئی بات نہیں اگر وہ دودھ نہیں پیتے ہیں ان کا بچہ تو ہم اس کو آئس کریم کھلاتے ہیں یہاں سے ان کی کیلشیم کی کمی پوری ہو جائے گی جو دودھ کی ضروری غزائیت ہے وہ اس آئس کریم کی صورت میں ان کو مل جائے گی اور ہم ہر خوشی کے موقع پر کسی گیٹ ٹوگیدر پر کسی کے گھر مہمان جاتے ہوئے یا میزبانی کرتے ہوئے ہم اپنے پیاروں کو بڑے فخر کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کرتے ہیں لیکن شاید بہت ہی تھوڑے سے لوگوں جن کو یہ پتاؤ کہ یہ آئس کریم نہیں ہے یہ دونوں برینڈ جو میرے ہاتھ میں ہیں یہ آئس کریم نہیں ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ آئس کریم نہیں ہے اس پورے دبے کے اوپر کہیں نہیں لکھا ہوا اور اب آپ ان کا دیکھئے ٹی وی کمرشلز ان دونوں برینڈز کے ٹی وی کمرشلز کو اب آپ ذرا غور سے دیکھئے اور پھر بتائیے مجھے کہ یہ دونوں برینڈز اتنے بڑے برینڈز ہیں جو بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عام عوام کی کنزیومرز کی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں اور ان کے لیے بہت ہی اچھی چیز بہت ہی خاص چیز لے کر آئے ہیں لیکن یہ کیس طرح آپ کو بے وکول پنا رہے ہیں یہ ایرز دیکھئے ہی امور کی کون ہو جائے میری کیرامل پرنچ میری سٹرابری چیزکیٹ چوکلک کریسپیز اور آپ نی نی میں نہیں کھاؤ گا کیوں کھاؤ گا میں تو مزاک کر رہا تھا امور کی کونز کھانے کا چانس نکلنے نہ دو خوشی کو پہ گھلنے نہ دو امور خوشی کی بائی کیا ٹوٹا بول ٹوٹ کیا کوئی بات نہیں والز کریمی ڈیلائٹس کے ساتھ فری بول سیچر مل رہا ہے نا والز کریمی ڈیلائٹس کا کوئی بھی فیملی پیک لے فلاپ پر دیئے گئے کوٹ کو ایٹ تری نائن ایج پر ایس ایم ایس کریں تین پیکس کے کوٹ کو ایس ایم ایس کرنے پر حاصل کریں یقینی بول سیٹ والز کریمی ڈیلائٹس بڑھائیں رشتوں کی مٹھاس آپ نے ایڈ دیکھے اور ان دونوں ایڈ میں آپ کو کہیں پر نظر نہیں آیا ہوگا کہ ان برینڈز نے اپنے آپ کو آئیس کریم کہا ہو یہ آئیس کریم کیوں نہیں کہتے کیونکہ آئیس کریم بنتی ہے خالص دودھ سے کریم سے مکھن سے اگر اس میں یہ چیزیں ڈالیں گے تو وہ آئیس کریم ہوگی اور اگر اس میں یہ چیزیں نہ ڈالیں تو اس کو آئیس کریم نہیں کہہ سکتے میرے وہ ناظرین جنہیں یاد ہو کہ آج سے کوئی پندرہ بیس سال پیچھے چلے جائیں تو یمی آئیس کریم کا اور والز کا ایک کیس عدالت میں چلا تھا جو کہ یمی آئیس کریم وہ کیس جیت گئی تھی کس وجہ سے کہ یمی آئیس کریم والے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ آئیس کریم وہ ہے ہمارے پیور فور رولز کے مطابق ہمارے قانون کے مطابق آئیس کریم اس کو کہتے ہیں جس میں دودھ ڈالا گیا ہو جس میں مکھن استعمال کیا گیا ہو جس میں کریم استعمال کی گئی ہو اس کو آئیس کریم کہیں گے اور اگر وہ ویجیٹیبل فیٹ سے تیار کی جائے ویجیٹیبل فیٹ کیا چیز ہے ویجیٹیبل فیٹ وہ چیز ہے کہ جس سے آپ بناسپتی گھی تیار کرتے ہیں جو ہمیں بناسپتی گھی ملتے ہیں وہ ویجیٹیبل فیٹ سے تیار کیا جاتا ہے تو اگر اس میں ویجیٹیبل فیٹ استعمال کی گئی ہو اگر اس میں وی پاورڈر استعمال کیا گیا ہو یا اس میں سکم ملک پاورڈر استعمال کیا گیا ہو تو اس طرح کی چیزوں سے اگر کوئی چیز تیار کی جائے گی تو اس کو آئیس کریم نہیں کہہ سکتے ہیں تو اس وجہ سے ان لوگوں نے اپنا نام فروزن ڈیزرٹ رکھ لیا یا کسی نے کریمی ڈیلائٹس رکھ لیا یا کچھ اور نام دے دیا لیکن آئیس کریم نہیں کہا یہ لوگ تو اس بات پر چلے گئے لیکن انہوں نے ایرد اتنے اچھے بنائے انہوں نے لوگوں کو بیوکوف اتنی آسانی سے اور اتنے اچھے طریقے سے بنایا کہ لوگ اس کو آئیس کریم ہی سمجھتے رہے اور وہ مائیں اپنے ماسوم بچوں کا مستقبل اپنے ہاتھوں سے پیسے دے کر تباہ کرتی رہی ان کو آئیس کریم کے نام پر یہ ویجیٹیبل فیٹ یعنی بناسپتی گھی ویجیٹیبل پاورڈر وی پاورڈر اس سے بنی ہوئی چیزیں کھلا کھلا کر میں یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا اگر آپ کے گھر میں اس طرح کا کوئی بھی برینڈ موجود ہے یہ برینڈ موجود ہے تو آپ اس ڈبے کو اٹھائیں اس کے اوپر یہ آپ کے سامنے پورا اس کا فرنٹ ہے اس پر کہیں مجھے پڑھا دیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو آئیس کریم کاؤ یہ اس کے اوپر کہیں آئیس کریم نہیں لکھ رہے ہیں اب ہم آتے ہیں ان کی دوسری سائیڈ پر دوسری سائیڈ پر بھی سیم وہی چیز ہے پھر ہم آتے ہیں اس کی اس سائیڈ پر جدھر انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہیں انگریڈینٹس کی طرف اگر ہم آئیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ان کے انگریڈینٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں شوگر ہے اس میں ویجیٹیبل فیٹ ہے ویجیٹیبل فیٹ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ چکناہت وہ فیٹس ہیں جو بناسپتی گھی بنانے میں استعمال کی جاتی ہیں یعنی اس پہ وہ خود کلیم کر رہے ہیں کہ اس پہ ویجیٹیبل فیٹ ہے ویپ آرڈر ہے ویپ آرڈر کیا چیز ہے کہ جب دوسرے سے کریم نکال لی جاتی ہے تو باقی جو کچھی لسی بچتی ہے اس کو اگر خوشک کر لیا جائے اس کو سکا لیا جائے تو اس سے جو پاورڈر تیار ہوگا اس کو ویپ آرڈر کہیں گے تو اس میں وہ ویپ آرڈر بھی ہے پھر گلوکوز سیرپ ہے پھر سکیمڈ میلک ہے سکیمڈ میلک اگین وہی چیز کہ جس میں سے ساری کریم نکال لی جائے تو اس میں جو دودھ کی جو اصل جو اس میں ڈیری فیٹ ہے جو اس میں غزائیت ہے جو اس میں جو افادیت ہے وہ تو ختم ہوگی جس نے ڈائٹنگ کرنی ہے جس نے وہ کچھی لسی پینی ہے وہ پیے لیکن ان معصوم بچوں کو جنہوں نے کل کو پاکستان کی تعمیر میں ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے ان کو پوری غزائیت ملنی چاہیے کیونکہ بارہ سال کی عمر تک جو انہوں نے گروہ کرنا ہے وہ کر جانا ہے اس میں مختلف بریکٹس ہیں پانچ سال کی ایج تک نائنٹی پرسنٹ تک ان کی دماغ کی نشو نمہ ہو جاتی ہے جو کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس وقت تک ان کو جو اثر دیتی ہے وہ بعد میں کم ہو جاتا ہے باقی داس پرسنٹ بارہ سال کی عمر تک چلتا ہے بارہ سال کے بعد وہ اثر نہیں رہ جاتا اس لیے یہ والی ایج انتہائی ضروری ہے اس ایج میں سب سے زیادہ ہمیں مطاعت ہونا چاہیے ان ماں کو سب سے زیادہ مطاعت ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو خالص دودھ دیں مکھن دیں خالص چیزیں دیں ان کو ویڈیٹیبل فیٹ وہ بالکل نہ دیں یہ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو آپ کے گھر میں اگر بناسپتی گھی ہے تو اس کے چمچ لے کے دو چار چمچ اس کو کھلا دیں اس کا وہ فائدہ نہیں ہے جو خالص دودھ یا مکھن کا ہوگا پھر آگے آجائیں تو انہوں نے یہاں پر بہت چھوٹا سا کر کے فروزن ڈیزرٹ لکھا ہوئے آئس کریم کہیں نہیں ہے اس سارے پر کہیں آئس کریم نہیں ہے اس کی اس سائٹ پر آجائیں تو یہاں پر بھی کریمی ڈیلائٹ ضرور لکھا ہوئے آئس کریم کہیں نہیں لکھا ہوا اب ہم آتے ہیں ایک دوسرے برینڈ کی طرف یہ انہوں نے ایک نیا فلیور لانچ کیا ہے یقینی طور پر مزے دار بھی بہت ہوگا لوگ بہت شوق سے کھائیں گے بھی لیکن بات پھر افادیت کی آتی ہے افادیت کوئی نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا کوئی بہت زیادہ نقصان ہوگا نقصان تو شاید نہ ہو لیکن فائدہ نہیں ہے نقصان ان معصوم بچوں کو ہے جنہوں نے دودھ سمجھ کے اس کو کنزیوم کرنا ہے ان ماہوں کو ہے جن کی آگے نسلیں تباہ ہو جائیں گی اجڑ جائیں گی نقصان ان کو ہے جن کو دھوکہ دیا جا رہا ہے یہ ڈیسیپٹیو ایڈویٹیزمنٹ ہے گمراک ان اشتہار بازی ہے یہاں پر پنجاب فوڈ آثورٹی کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ قطن ایسی چیز کی اجازت نہ دیں جس سے لوگ یہ سمجھیں اس سے تاثر لیں کہ ہم یہ دودھ اور کریم وغیرہ کھا رہے ہیں اس کی طرف نہ جائیں اس کی بجائے خالص دودھ کی طرف آئیں اس پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ پورے فرنٹ پر انہوں نے اپنا نام دیا اور انجیر دیا کچھ نہیں لکھا اس کے بعد آپ آجیں ان کے انگریڈینٹس کی طرف اس کے انگریڈینٹس میں بھی اسی طرح شگر ہے ویڈیٹیبل فیٹ ہے سکمڈ ملک پورڈر ہے گلوکوز سیرپ ہے ویڈی پورڈر ہے یہ وہی انگریڈینٹس ہیں جو آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں ویڈی پورڈر کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا سکمڈ ملک کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور ویڈیٹیبل فیٹ وہ چیز ہے جس سے بناسپتی گھی تیار ہوگا اب ادھر بھی دیکھ لیجئے ادھر بھی دیکھ لیجئے کہیں پر کچھ نہیں لکھاوا نہ ہی ان کے ٹی وی کمرشل میں نہ ہی ان کی پروڈکٹس پہ تو اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو خالص دودھ سے بنی کوئی چیز کھلانی ہے اس کو کیلشیم اور وہ جو چیزیں اس کی ہڈیوں میں اور اس کی گروت کے لیے ضروری ہیں وہ دینی ہے یا اس طرح ویڈیٹیبل فیٹ سے بنی ہوئی چیز کھلانی ہے فیصلہ آپ کا ہے ہمارا کام آپ کو آگاہ کرتے رہنا ہے آپ کو انفارم کرنا ہے کیونکہ جو انفارم کنزیومر ہے وہ دوسرے کنزیومر کے نسبت کہیں زیادہ بہتر ہے کہیں زیادہ اس کو فائدہ ہے کہ وہ اپنی اور اپنے بچوں کی اپنے پیاروں کی صحت کو محفوظ بنا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی باغی ٹی وی سے پروگرام موت کا دھندہ کے مزمان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اگلی اپیسوڈ میں ہم آپ کو ایسی ہی مفید انفرمیشن پہنچاتے رہیں گے اللہ محمد